اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر الحمدللہ تو آج جناب شبہ برات ہے تو میری طرف سے سب سے پہلے آپ سب کو جو ہے نا شبہ برات مبارک ہو اور پریز آج کی رات دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھنا تو چلے جناب شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی میں بنانے لگی ہوں انڈے کوفتے اور انڈے کوفتے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی تو وہ تھوڑی سی ڈیفٹیٹ ہے آج جو ہے نا میں نے کمے میں زیادہ مسالے نہیں ڈالے نا مکمشتے ڈالا ہے اور یہ پیاس ڈالا ہے اور اس کو بعد جو ہے نا اس سب کو مکس کر کے اور میں نے یہ کوفتے بنا لیا ہے کوفتوں کو جو ہے میں بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں کیکہ اس کی یخنی بھی بن جائے گ اگر مسالہ بنانے کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں کچھ حد تک جو ہے یخنی بن گی اور کوفتے جو ہیں بوائل ہو گئے ہیں جب تک یہ پوری طرح بنتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں اپنی بیٹی کے لیے چوکلیٹس اور یہ کیکسے وغیرہ لے کے ہیں یوں آج رات کو شبہ برات ہے تو اس کے لیے گفٹے لے کے ہیں یوں جب سکول سے آئے گی تو اس کو میں یہ گفٹ دوں گی اور ساتھ میں پیسے دوں گی اس کی شبہ برات تو یہ دیکھیں کوفتے جو ہے وہ بوائل ہو گ تھے اور میں نے جو یخنی جو ہے نا اس کو میں نے نکال لیا تھا لیدہ سے اور کوفتوں کو نکال کے تو میں نے آئل میں جو ہے نا فرائی کر لیا اور ادھر پیاز بھی کافی ہے تک گل گئی ہیں اور جو میں نے مسالے ڈالنے ہیں وہ یہ ہیں مرچ ہے نمک ہے دالچینی کا ایک اور خرد دی اور موٹی ہے لائچی ہے تھوڑا سا زیرہ ادھر جو ہے ٹوارٹر اور پیاز وغیرہ میں جو ہے پانی ہشک ہو گیا ہے اور اب اس سے میں میں نے آئل ڈال کے تو ان کا جو ہے نا کچھا پن پہلے ہتم کرنا ہے تو وہ میں جو ہے نا پیازوں کو ہلکہ ہلکہ سا برون کر رہی ہوں اور جیسے ہی وہ تھوڑے سے برون ہو گئے اس میں میں نے وہ سارے مسالے ڈال دی ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اب ان کی اچھی طرح کروں گی جناب جی میں بنائی بنائی میں کر رہی ہوں اور اب آپ بقایا کی ریسپی نا آپ خود دیکھیں کہ میں کچھ طرح بنا رہی ہوں انڈے کوفتے اب میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شبہ ورات کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری آواز آپ کو بدلی لگ رہی ہوگی میری طبیعت کافی حراب ہے مگر پھر بھی چلے کوئی بات نہیں تھوڑی سی باتیں باتیں بھی کر لیتے ہیں میں نے آپ کے لیے حاس کر آج یہ ویڈیو بنائی ہے طبیعت میری حراب تھی مگر پھر بھی میں نے کہا کیوں نہیں آپ کے لیے ضرور آج ویڈیو بناتی ہوں تو جناب یہ ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امینگر میں بڑے بڑے اچھے کھانے بناتی تھی شبہ ورات کے حاس کر احتمام کرتی تھی ہم سارے بہن بھائی جو ہے شبہ برات والے دن روزہ رکھتے تھے جب زیادہ چھوٹے تھے تب تو اتنا نہیں تھا مگر جب خوش سمالی تو امی سے ہم نے دکھا کہ امی کو یہ کرتے دکھا کہ شبہ ورات کا وہ روزہ رکھتی تھی تو پھر ہم لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور اس دن ہاس کر کھانے بنتے تھے بڑے مزے مزے کہ جب رات کو روزہ اوپن ہوتا تھا تو سارے روزہ اوپن کر کے چھت پہ جاتے تھے پٹا کے پھوڑتے تھے تب تو اتنا نہیں تھا پتا ہوتا کہ جناب یہ کر نہ کوئی لازمی نہیں ہے مگر بچے تھے نا تو بچوں کو یہ بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کہ جناب آج شبہ ورات ہے تو آج رات کو جو ہے انار چلانے ہم نے ہم نے پٹا کے پھوڑنے اور یہ کرنا ہے بڑا انجوائی کرنا ہے تو میری امی اپنے بہن بھائیوں سے سب سے بڑی تھی تو فیملی کے سارے لوگ مثلا میرے مامو آنٹیاں انکل سارے ہمارے گھریات کو جو ہے نا کٹھے ہوتے تھے بلکہ دوپیر کو ہی سارے آ جاتے تھے سارے کٹھا کھانا شام کو ک کھاتے تھے اور پھر رات کو جو ہے نا ہم چھت پہ جا کے خوب انجوائے کرتے تھے پٹا کے پھوڑتے تھے انار چلاتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے نیچے آ کے تھوڑی دیر گپ شپ کر کے تو پھر فور ہی ہم لوگ سارے جو ہے نا آبادت کرتے تھے تو بڑے مزے کے دن ہوتے تھے وہ ایسے تہواروں میں ہم سب کٹھے ہوتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے ادھر میں بہت میس کرتی ہوں ان دنوں کو بہت زیادہ میس کرتی تو لیجی آپ سے بتے کرتے ہوئے میں نے انڈے کفتے بھی بنا لیا اور کھیر بھی جو ہے نا بن گئی ہے تو اب میں ہتم کی تیاری کرنے لگی کچھ پھل فروٹ لے کے آئی تھی تو ان کو باش کر کے تو میں ہتم دلوازو جنتی سے تو جناب جی ہتم وغیرہ دلوا کے کھانا مانا کھا کے تو اب ہم لوگ جو ہے نا شبرات منانے لگے ہیں یہ میں کچھ پٹا کے وغیرہ لے کے آئی تھی پھول جڑیاں لے کے آئی تھی تو جناب جی ہم اب جو ہے نا شبرات منانے لگے ہیں اب ہوگئے شام کا ٹائم تو تھوڑی سی ہم جو ہے ن شبرات میں نالیں پھٹا کے وغیرہ پھول لیں اور ادھر دیکھیں جناب جی میں نے ادھر چراغہ کی ہے ادھر میں نے دیئے چلائے ہیں یہ دیکھیں کتے پیارے دیئے جو ہے نا لگ رہے ہیں آج تو سارا دن بارش ہوتی رہی ہے اور مجھے یہ تھا کہ رات کو ہم نے چراغہ کرنا تو کسی طریقے یہ تھوڑی دیر کے لیے بارش رکھ جائے تو جیسے ہی بارش رکھی اور میں جلدی سے ادھر باہر آئی بالکنی میں اور میں نے آکے جناب جی ادھر چراغہ کی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کو کہا جلدی سے آگے جو ہے نا ادھر آکے پھول جڑیاں چلا لو وہ بڑی ہوش ہو رہی ہے جناب جی پھول جڑیاں چلا کے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا میں انار بھی چلاوں گی یہ جو آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے نا منہ سا چھوٹا سا یہ انار ہے تو یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد چلاوں گی یہ آپ دیکھنا کتنا اچھا جو ہے نا چلے گا یہ پاکستانی اناروں کی طرح نہیں ہے چھوٹا سایم منہ سایم اگر اچھا خاصا جو ہے یہ چل کے اور اس نے اچھے خاصے رنگ بکھائے رہے ہیں جناب جی یہ دیکھیں میں نے چلا دیا اور دیکھنا کہ اس کی کتنی انچائی ہوتی ہے یہ دیکھیں جناب کتنا اچھا جو ہے نا انار لگ رہا ہے تو اس طرح جناب ہم جرمنی میں شبے بڑات مناتے ہیں اور میں تو خاص کر پورا احتمام کرتی ہوں تاکہ بچوں کو دکھاؤں کہ یہ ہمارا اس طرح کے ایک تہوار ہے اور ہم اس کو اس طرح مناتے ہیں کھانے بناتے ہیں اچھے اچھے سے رات کو یہ پٹاکے وغیرہ پھوڑتے ہیں اس کے بعد جو ہے جناب جی عبادت کرتے ہیں تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور میں اپنی بیٹی کو شبے برات کے لیے پیسے بھی دیتی ہوں اور گفٹس بھی دیتی ہوں لا کے تو چلے جناب بارشون سٹارٹ ہو گئی ہے ادھر مجھے دیئے اجازت بیل آنکوٹ کا بٹن دے بعد میں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا دعا میں رکھنا گیا چینل کو گدر سبسکرائب ویڈیو کو کر دو لائک آتیوں کل نئی ویڈیو کے ساتھ اور سنو بھی بڑھنی سٹارٹ ہو گئی ہے اللہ حافظ بائی